ہم جناب شباہ شریف صاحب کو ہمارے چینل کا کینہ ہے ہمارے چینل چینل کے آگے ہے صورت صاحب اور مصوری قدوم کے دیگر ساتھی جو تشریف لائے ان کو ہم خوش آمدیک کہتے ہیں جو دارش رہا کہ ذرا کیمروں سے ہر جائیں میڈیا ڈیویلپمنٹ آتھارٹی بل کے خلاف صحابتی تنظیموں کا احتجاج جاری ہے شرقہ کا ایوان اقتدار کے باہر دوسرے روز بھی دھرنا جاری ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وفود اظہار ایک جہتی کے لیے پہنچے ہیں اور تمام کالے قانون دوبارہ لا رہے ہیں یہ کہنا تھا شریف رحمان کا بھی خطاب کرتے ہو اور اس وقت یہ دھرنا جاری ہے اور شہباز شریف بھی یہاں موجود ہیں مریم مورنگ زیب بھی ہیں اور دھرنا دیئے بیٹھے ہیں میڈیا دیولپمنٹ آتھارٹی بل کے خلاف صحابتی تنظیموں کا احتجاج بھی جاری ہے اور ساتھی ساتھ مسلم لگنون کے رہنما بھی یہاں ہیں آج میں اور ساتھی کے ساتھ یہاں پر آپ کے ساتھ اظہار ایلیتر کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہ جو پاکستان میڈیا دیولپمنٹ آتھارٹی کے نام پر جو ایک قادہ قانون لائے جا رہا ہے ہم اس کی شدید ترین اضباد میں نظامت کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں کسی ضرورت پہ ایسا قادہ قانون پاس کرنے کی نہ حکومت کے پاس حمد ہے اور نہ انشاءاللہ اس کو ہم پاس ہونے دیں گے راج کراچی میں جب میں تھا وہاں پر آپ سب تنظیموں سے میری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے وہاں پر بھی ارس کیا تھا کہ ہم اس کاملے میں پی ڈی ایم مسلم لگنوں اور پی ڈی ایم میں تمام شامل جماعتیں اور یقیناً باقی پی ڈی ایم کے ہٹ کر جو جماعتیں ہیں وہ سب آپ کے ساتھ اس وقت پوری طرح پوری قوت کے ساتھ کٹ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے میں ہمیں آپ اپنے ساتھ ہر وقت پائیں گے انشاءاللہ میرا یہ خیال ہے کہ ابھی تک حکومت یہ مسابدہ نہیں لے کے آئی وہ انہیں لانے کے سوٹ میں پڑی ہوئی ہے لیکن میری حکومت کو یہ تنبیح ہے اور میں کوئی کہنے چاہتا ہوں کہ وہ ایسا قادہ قانون لانے سے بعد رہے وگرنہ اس کو پھر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا میڈیا کے ازادی کے لیے میڈیا نے خود جنگ لڑی ہے خود سٹرگل کی ہے یہ ان کو کسی پڑیٹ پڑھ کر یہ ازادی نہیں ملی لہٰذا یہ ازادی نہ کوئی ان سے چھین سکتا ہے نہ چھین نہیں دی جائے یقین ہے میڈیا ہمیشہ یہ کہتا رہا کہ جب پارکیاں اپوزیشن میں ہوتی ہیں وہ پھر میڈیا کے ساتھ قریب ہوتی ہے جب حکومت میں آتی ہیں تو ان کے پر تیغل بدل جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آمد میر صاحب گواہی دیں گے کہ اس موقع ایڈیا کے حکومت کی جو سر براہ ہے وہ جب پارکیاں میں تھے تو وہ کیا کہتے تھے اور آج جو کس انہوں نے ان تین سالوں میں میڈیا کے ساتھ کیا ہے میرا نہیں خیال ہم سب سے غلطیاں ہونے ہوں گی لیکن میرا نہیں خیال کہ چھین سال میں اس طرح کی چھینہ دستی میڈیا کے ساتھ کسی اور حکومت میں سوچی بھی ہوگی کرنا تو دور کی بات ہے آپ نے ان کا ہاتھ رکا آپ نے ان کے ساتھ پورا جمہوری انداز میں مقابلہ کیا تو یہ جمہوریت کی بات ہے یہ نظام کی بات ہے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ہم یہاں پر آئے ہیں ست کے دل کے ساتھ اور میاں نواز شریف کی میاں نواز شریف کی پوری آشیباد کے ساتھ انہوں نے ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم آپ پر حاضر ہوں اور آپ کو ان کے بحاب پہ اور اپنے بحاب پہ ہم یقین دلائیں کہ انشاءاللہ اس جنگ میں ماتفہ ساتھ شباہ شریف صاحب آج پارلیمانی رپورٹرز اسوسییشن کے اوہدہ دار ہیں ان کو پریس گیلری میں داخل ہونے سے روکا گیا ہے اور انہوں نے بھی اندر اتجازی دھرنا دیا ہوا ہے تو اس بارے میں آپ ابھی پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاعز میں واقعات کریں گے آپ کو بات کریں گے ہم وہاں پر اعتداج کریں گے ہم اپنی پوٹس کریں گے اور اس کے بعد ہم واقعات کریں گے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہیتی ایک تو یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ پریس گیلری کو جو ہے وہ تعلی لگے دوسری بات یہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک صفحے کی حکومت اگر جمہوریت ارازادی رائے کے خلاف کام کر سکتی ہے تو اپوزیشن ایک صفحے پہ کیوں نہیں آسکتی دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر تو ہم انشاءاللہ میری بھی کوشش اور باقی جو اوپسنٹ پارٹیز کے جو ان کی بھی کوشش ہے کہ ہم اکٹھے پارلیمنٹ کے اندر ایک زبان کے ساتھ بات کریں اور یقصوی کے ساتھ ہم تمام معاملات تیہ کریں انشاءاللہ میری آج بھی کوشش ہوگی کہ میں پیپلز پارٹی این پی اور باقی جو پارٹی کے ساتھ مل کر ہم آج لائے مل تیار کریں اور انشاءاللہ ہم اکٹھے سب دوبارہ آپ کو پہلانے شہباز شریف دھرنے کے شرکہ سے خطاب کر رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ کالا قانون جو لائے جا رہا ہے اس کی مضمت کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بل ہم پاس نہیں ہونے دیں